آج یومی دخواہ ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ الحمدللہ ہم ناقابل تسخیر ہیں اور چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کو افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں نے ایک ایسی لازوال داستان اپنی شجاعت اپنی دلیری اور عظیم قربانیوں سے رقم کی ہے جو کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رہے گی آج اسی جگہ پر یہاں پہ میجر شہید بٹی شہید جیسے قوم کے عظیم سپسٹھوں نے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر لاہور کا دفاع کیا تھا اور اسی طرح ایم ام عالم نے دشمن کے جہازوں کو جھپٹ جھپٹ کر تباہ کیا تھا اور اسی طرح چونڈا میں ہندوستان دشمن کے ٹینکوں کو جس طرح ناکارہ بنایا گیا یہ سب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور جب بھی قوم ایک ہو کر جب بھی دشمن کا مقابلہ کیا تو پھر شکست دشمن کا مقدر بنی اس لئے آج قوم کو متحد ہونا ہوگا آج یقینا نواز شریف نے ایٹمی پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پاکستان کے دفاع ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ناکابل تسخیر بنا دیا اسی طرح جی ایف سیون تھنڈر نے پاکستان کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا اور افعاج پاکستان نے پاکستان کی سردوں کو ہمیشہ کے لیے الحمدللہ محفوظ بنا دیا اسی طریقے سے ہمیں معاشی میدان میں پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا آج کے دور میں آج کے دور میں فوجی جنگیں نہیں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں اور بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کی محفوظ میں بہت زوفر کمزوری ہے اس کو دور کیے بغیر پاکستان کا دفاع صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ہو سکتا اس لیے آج پوری قوم کو مطحد ہونا ہوگا اور حضرت قائد عاظم کے فرمودات اور حضرت علامہ اقبال کے پیغام کے مطابق ہمیں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہوگا وہ تبی ممکن ہے کہ ہم شبانہ روز امانت اور دیانت کے ساتھ پاکستان کے غریب عوام کی ہم خدمت کریں اس ملک کے اندر آج مہنگائی نے تباہی مچا دی ہے اور ایک ایسا ناختم ہونے والا سہلاب ہے تباہی کا جو رکنے کا نام نہیں لیتا میں سمجھتا ہوں کہ چھے ستمبر کے شہیدوں کخون ہم سے پکار پکار کر یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نے تو پاکستان کے لیے وہ قربانیاں دیں جو کہ دنیا کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی مگر اس کے بدلے میں آج پاکستانی قوم کس حادث میں ہیں یہ ہے وہ سوالی نشان یہ ہے وہ چپتا سوال جو کہ پوری قوم آج کے حکمانوں سے پوچھ رہی ہے میں یہ امانداری سے سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آج سے تین سال پہلے ہم نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی تھی جس کو پایا حکارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانی قوم کو اس ملک کے اندر غربت اور بیرزگاری کے خاتمے کے لیے اور ان شہیدوں کے روحوں کو تسکین پہچانے کے لیے ہمیں شبانہ روز محنت کرنی ہوگی اور پاکستان کو اس کا کھویا و مقام دلمانہ ہوگا کیا مجودہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایسن کی خدمات اور وفا کو بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں میں نے افواج پاکستان کی بات کی اس میں سب آتے ہیں آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں آج یومی دفعہ ہے یہ افواج پاکستان جنرل قربانی تین سالہ تین سالہ قومتی کار کردگی کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کہنے کہ عوام کو ریلیو ملا جبکہ مہنگائی کا ہوش شرمہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مہنگائی کو طوفان کہ طوفان کو نہ سمجھا گیا تو یہ حکومت کو خص و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا افوانستان جو ہے افوانستان ہمارا مسائے بلک ہے برادر بلک ہے اور افوانستان کے اندر طالبان اس وقت وہ قابل میں موجود ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ افوانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو وہ دعوے کر رہے ہیں ان کے پر وہ عمل پیرا ہوں گے اور ایک ایک انکلوسف حکومت بنانے کے لیے وہ جو کابشیں کر رہے ہیں ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ افوانستان میں امن قائم ہو افوانستان کے اندر خوشحالی کا دور دورہ ہو اور پاکستان انشاءاللہ اگر افوانستان میں امن ہوگا تو یہاں پر بھی امن ہوگا اس خطے کے لیے لازم ہے کہ افوانستان کے اندر اب امن اور ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا